اتل فروض اتل فرید و دین اتل اتل کی دکان تھی اتل بیٹھ رہی تھی ایک شخص آیا بدل کر فقیروں کا ہم بیس غالب تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں کہ نے کہا اللہ کے لئے کچھ دے دو پھر اتل نے کہا فقیر ماف کرو فقیر نے کہا اب اللہ کا نام پہ کچھ پیسہ نہیں دے سکتے تو جان کیسے دوگے تو فرید ان کے موں سے نکلا جائے سے تم جان دوگے ویسے میں جان دو فرمایا ابھی تو نہیں آگے ہو جاؤ تو اور بات ہے اب تو میری اتنا جان نہیں دے سکتے یہ اللہ فقیر نے سار کے نیچے رکھا کلمہ پڑھتا ہوا جان باقی لیکن میں مر رہا ہوں مر کے دیکھاؤ تم بھی تم بھی اس طرح مر کے دیکھاؤ حدیث قدسی بخاری میں ہے حدیث قدسی اس سے اس کا استشار پیش کر رہا ہوں تاں کوئی چونچنانا کر سکتے اللہ فرمتا ہے میں کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں کرتا جتنا مومن کی روح قابل کرنے میں میں تردد کرتا ہوں خالق ہوں مالک ہوں نتیجے میرے قبضے میں ہے کسی کام کرنے سے نقصان کا خطرہ ہے ہی نہیں نفر نقصان کا مالک بھی ہوں خالق بھی ہوں میں کیوں سوچوں مگر مومن کی روح قابل کرنے میں میں تردد کرتا ہوں کیوں جب تک وہ موت کو مقروض سمجھے میں زبردستی اسے روانہ نہیں کرتا ساری عمر وہ میری پسند کے کام کرتا رہا جو کام مجھے پسند نہیں تھے میرے کامل بند مومن نے وہ چھوڑ دیئے وہ میری پسند کے کام کرے وہ اس کی پسند کے بغیر اسے روانہ کو روح قابل کروں یہ نہیں ہوگا وہ خود چاہے گا ضرور کا پروں گا بنا نہیں لیکن اس کے لئے میں قادر ہوں ہم غار کا لے تو راستہ ہوں ادھر ہوتا ہے بستر علالت سامنے ہوتی ہے ذات جلالت ادھر ہوتا ہے علیم سامنے ہوتا ہے رب جلیل فرمتا ہے یا ایوہ تنفس المطمئنہ اے اتمنان والی جان کس اتمنان حاصل ہوتا ہے اللہ بذکر اللہ تتمن قلوب اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دینوں کو اتمنان آتا ہے نہ پیسے سے نہ اقتدار کی کرسی سے نہ اور کسی چیز سے نہ سرمایے سے نہ کار خانے سے ذکر اللہ سے اتمنان ہوتا ہے امام قادیات نے شفا شریف کے اندر اسے لیوں تفسیر کی اللہ بذکر رسول اللہ تتمن قلوب کوئی بندہ کتنا ہی پریشان ہو تو رسول کا ذکر شروع کر دیں تو رسول کی تاری شروع کر دیں تو رسول کی ناتیں پیان کرنے لگ جائیں تو دل کا اتمنان ہو جائے نہ جائے تو اللہ کے رسول کے ذکر سے کتنی نوالی جان تو کیوں گبراتی ہے ارجی الہ رب واپس لوٹا اپنے پالنہار کی طرف موت کا معنی ہے ارجی نیست اور نابود نہیں ان کی بات واپس آجا واپس آجا جہاں سے آئی تھی اپنے رب کی طرف اب بھی تیرا ارادہ نہیں ہو رہا رادیہ تم بھر دیا تو بچ سے رادی میں تجھ سے رادی رضا کے کی کر لے رہے اب بھی تیرا رادیہ نہیں ہو رہا ہے فتخلیفی عبادی یہ میرے بندے تیرا مرشد میرا بندہ تیرا امام اللہ میرا بندہ تیرا پیر و مرشد میرا بندہ پیارے نبی تجھے لینے کے لئے آئے ہوئے ہیں فتخلیفی عبادی چھوڑ دنیا کے بندوں میں شامل ہو جائے فتخلیفی جنتی آب میری بحث میں آجا دنیا تو قید خانہ ہے کیونکہ قید خانہ میں پڑی ہے آجنت کی طرح سے اس طرح ماحول سازگار کر لیتا ہے اس کے دل کو لبھا لیتا ہے اپنا فرمان بھی پورا کر لیتا ہے موت بھی ہو جاتی ہے مگر اس کی پسند کو زبردستی نہیں تو فریضت طرح نے دیکھا کتنے بیٹھتا ہوں موت پہ میرے قبضے میں نہیں کہ مردی سے چلا جاؤ یہ فقیر تب مردی سے روانہ ہو گیا کہتے ہیں ہر ہی دکان دے دیل آپ کے نام پہ مجہدے شروع گال دیئے مجہدے کرتے کرتے دل پاک ساف ہو گیا تو فوج میں شامل ہو گئے تو شہادت کا جاؤں کیوں عالی نعمت نینوہ کی جنگ میں شامل ہوئے بہت سے کفار کو فرنا رہے بسکر کیا آپ کے گدن پہ کافی کی تلوہ رہی فریض بن عطار کا سر بدن سے جدہ ہو کے نیچے گر دیا لیکن بدن کھڑا ہے گرتن ساہج ساتھ میں مدر کھڑے ہیں بل آہیا ان کے جلوے ہیں بلکہ زندہ ہیں زندہ زعوید ہیں تو اپنے سر کو اپنے ہتھیلی پہ رکھو تو سارے کافے رہے نہ ہو رکھیں محمدی کو دیکھو سر پن سے جدہ ہو گیا پھر بھی گرتا لیں اپنے آن سے سر کھڑا ہے ہتھیلی پہ رکھ لیں پھر آگے دریاؤں پہ تو بغیر کشتی کے دریاؤں پہ چلنے لگے بغیر کشتی کے پانی کو پر چلنے تو سب کو فارے جب یہ منبر دیکھا تو سب نے کلمہ پڑھ رہی دیکھو جنگ جیت کے جا رہا ہوں اے رائے کلمت اللہ ہو گیا میرے معبو کی شان بلند ہو تو بغیر سر کے اپنے کتاب دیکھیں فقیر کتبہ نے موجود ہے اس کے لئے بے سر نامہ یہ کہہ پاندھ نامہ یہ کہہ بے سر نامہ بغیر سر کے کتاب دیکھیں ایک سو کئی اچھار ہیں اس کے ایک شیئر تبرک اور پیش کر رہا ہوں تو نے اتار کا بے سر نامہ سے سرے بے سر نامہ رہا پیدا کنوں سرے بے سر نامہ رہا پیدا کنوں خلق رہا برخیشتن شاہدہ کنوں مخلوق کا گریویدہ کر کے رب سے ملا رہا ہوں نبی اسلام کے جنرے بلند کر رہا ہوں بغیر سر کے کتاب دیکھیں یہ فردن اتار مولا روم فرماتے ہیں فردن اتار میرا روحانی پیر ہے اگر کہ میں کئی سو سال بعد میں پیدا ہوا ایک طلبہ سے فیض رومی کہتا ہے میں نے فردن اتار سے کیا وہ عشق کے سات شہروں کا مالک ہے میں رومی تو ایک گلی میں پھیلا ہوں عشق کے مستقل ایک گلی میں ہوں میں تو سات شہروں کے مالک ہوں فردن اتار نے بھی اپنے کتاب منطق تیر کے اندر اس آیت کی یہ تفسیر بھی نکل کی ہے کہ یہ آیت پانچ صفات اللہ تعالیٰ کے لئے بھی ہیں اور حضور علیہ السلام کے لئے بھی ہیں مفسر قرآن جمل بھی اس کی تفسیر کے قائل ہیں یہ پانچوں کے پانچوں صفات ربانی بھی ہیں اور پانچوں صفات مستفید کہ یہ پانچ آیات مقدسہ اور بوسی آیات ہیں ختم نبوت کے اس بات کے لئے اور آخر اللمبیہ ہے خاتم المرسلین ہے اس کا انکار کفر ہے نصفقتی کا انکار ہے کفر خالے سے اور بھی مردے کے حوالہ جاتا ہے یعنی اپنوں سے زبانِ رسالت کے حوالے سے صحابہ کے اجماع سے مسلمہ کذاب سے جنگ کی اگر وہ کافر نہ ہوتے جنگ یوں کرتے ہیں تو صحابہ کی بھی اجماع ہے ہمارے نبی کے بعد جو نبوت کا دعویہ کرے وہ قذاب ہے دجال ہے ملکرِ قرآن ہے تو بیجمہ صحابہ بیجمہ امت خاتم النبی زیر کا یہی مفہوم ہے کہ آپ آخر اللمبیہ کہہ لیں اولی مفہوم ہو جب مال کے ایک بات سے ہو جب مراد کے ایک بات سے ہو مہر کے واسطے سے ہو جو بھی وہ آخر انجام یہی ہے کہ حضور آخر اللمبیہ ہے آہ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا اب احادیث انشاءاللہ شروع کر دیں کسی صافی سے کوئی چیز رہ گئی ہو تو اپنے صافی سے مکمل کر دیں پوچھ لیں شاید عربی عبارات لکھنے سے کچھ بھائی کاثر ہیں کچھ اسلامی بھائی عربی عبارات لکھنے سے ہاتھ کو روک لیتے ہیں وہ بھی مکمل کر لیں انشاءاللہ آجندہ کے لئے اثر تمام طلبہ سے گزارش کی جاتی ہے جنہوں نے ابھی تک اپنے نام نہیں لکھوائے وہ اپنے نام لکھوالیں ورنہ ان کو سند جاری نہیں کی جائے گی اور وقت کی بابندی کریں جو طلبہ وقت کی بابندی کے ساتھ شرکت کریں گے انہی کو سند جاری کی جائے گی اور دوسری یہ کہ حضرت کے تمام درس کی کیسٹ بھی تیار ہو رہی ہیں تو انشاءاللہ وہ کیسٹ بھی آپ کچھ دنوں کے بعد دے سکتے ہیں قرآن وَأَنْوَا رِسُّ اللَّهِ لَمَنَسَلْكَ حُبَّكَ وَحُبَّ حَبِيبِكَ سَمْدَائِ مَنْ عَبَدَا لَمْعَجِنَا مُحِبَّلَّكَ وَحَبِتْنَا مُحِبَّ اللَّهِ وَبْأَسْنَا تَحْتَ عَقْدَامِ لَمْعَجِنَا 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 تَحْتَ عَقْدَامِ فَبْأَسْنَا تَحْتَ عَقْدَامِ لَمْعَجِنَا تَحْتَ عَقْدَامِ وَخَاتَ مَنْ نَبِيِّينَ وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا صَدَقَ اللَّهُمْهُ لَعْنَا لَلِيُّ الْعَدِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينَ وَنَحْمُ وَلَا زَالِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاکِرِيمِ وَالْحُمْدُ لِلَّهِ الْبِلَالَمِينَ ختمِ نبوت کے اس بات کے لیے چند آیاتِ قرآنیہ کے لکھوانے کے بعد اب آج سے بمشیعت القدیر احادیث کا سفرہ شروع رہا ہے ختمِ نبوت احادیث کی روشنی میں تبرامی موچم قبیر میں اور حاکم با افادہِ تصحیح اور بے حقی دلائق النبوت میں امیر المؤمنین امیر خارو اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ 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 فرماتے ہیں جب آدم علیہ صلی اللہ وآلہ 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 جب آدم علیہ صلی اللہ وآلہ وآلہ لغزش واقع ہوئی عرض کی الہی میں تجھے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ 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 کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں کہ میری مغفرت فرما ارشاد ہوا اے آدم علیہ نبینا وعید صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں کا پہچانا حالانکہ میں نے ابھی اسے پیدا نہ کیا یعنی جسم کو عرب کی قلعہ جب تم نے مجھے اپنی قدرت سے بنایا اور مجھ نے اپنی روپوں کی میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو ارش کے پانوں پر لکھا پایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو میں نے جانا تُو نے کسی کا نام اپنے نام پاک کے ساتھ اپنے نام پاک کے ساتھ تُو نے اُسی کا نام اپنے نام پاک کے ساتھ ملایا ہوگا جو تجھے تمام جہان سے زیادہ پیارہ ہے فرمایا صدقتا یا آدمو اِنَّهُ لَا قَحَبُّ الْحَلْقِ اِلَيَّ اے آدم تُو نے ست کہا بے شک وہ مجھے تمام جہان سے زیادہ پیارہ ہے اور جب تم نے مجھے اُس کا واسطہ دے کر سوال کیا تو میں نے تیرے لیے مغفرت فرمائی اگر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ 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 نا ہوتا تو میں تجھے نا بناتا امام طبرانی نے یہ اضافہ روایت کیا بناتا ہے بناتا ہے مستدرک حاکم کتاب مطبوعہ مطبوع دار الفکر بیروس مطبوع دار الفکر بیروس جلد دو بناتا ہے جلد پانچ جلد پانچ بناتا ہے مطبوعہ مطبوعہ بناتا ہے دعا بھی دعا بھی بڑھتے ہیں کیا اس وقت ہر مین کے نجدی امام ہوں یا الانسر ہوں تو ملالغیاد نہیں کہتے ملالغیاد کہتے یہ اس طرف زعاد ہے کاری عبدالباس ہوں مصر کے کاری اور ممالک کے کہیں زعاد نہیں چلتی دعا ہی چلتی ہے شرف اکبر میں امام ملی کا محیط وعیرہ کے حوالے سے رقم تراز ہیں اور اسی حوالے کے ناکل مفتی محمد شفید بندی فتاوہ دعلم دیبند میں لکھتے ہیں جو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے دعات کو زعاد پڑھے زال اسے زعا کی خوشبو اس میں آئے بھولے تو کہ یا تلفز نکلا تو نماز فاسد ہو جائے دیدہ دانشتہ ایسا تلفز کیا تو کافر ہو جائے گا بیوی نکاح سے فارغ ہو جائے خوشبو دیبند جو اس وقت بیت اللہ شریف مغرب کی آذان سنیں کہ حضور سن سکتے ہیں اور اقامت بھی سن سکتے ہیں پھر قرآن بھی سن سکتے ہیں وَلَقْ بُعَالْلین ہے وَلَقْ بُعَالْلین وہ بھی سن سکتے ہیں یہ ہر روز اس کا مشاہدہ قوت سامیہ سے ہو سکتا ہے جو زمنی طور میں بات آگئے جو مطبوع یاد ہے موجہ میں تبرانی امام تبرانی کی تین کتابیں مشہور اور معروف ہیں موجہ میں شغیر موجہ میں اوسط موجہ نے کبھی یہ تین موجہ میں سقیر پہلے کے کوئی چھپی ہوئی تھی موجہ میں اوسط ریاض ناجد والوں نے چھپی اور موجہ میں کبھی ازار خرید ریاض کے غریے خرید کیا ہوا مطبع اس نے چھپی لیکن اس ہیں حدیث ہیں شان مصطفی کی اڑا دی اور عبداللہ بن عمر کے لئے بہت بھی اسے اڑا دی ریاض کے لئے حدیث میں کتاب برید ہو رہی ہے تاکہ آئین دانسلوں کے سامنے وہ کتاب رکھیں گے حدیث نہیں مل سکے کی یہ سارے حوالے تمہارے جھوٹھے ہیں حالان کہ یہ مخطوطات جو رکھے ہیں پرانی لیبریلی میں اس میں مکمل حدیثیں موجود ہیں لیکن ریاضوں کے زور پہ آہ حدیث میں کتاب برید ہو رہی یہ تین ہیں امان دبرانی کی مشہور کتاب صغیر اوسط اور قبیر پچیس تیس جلدوں میں موجہ میں قبیر دبرانی چھپ چکی ہے محضب ہو کے آ چکی ہے جیسے مسلح محضب ہو کے آ گئی ہے حدیث جادر سے اڑا لی گئی اسے حدیث اب بن عمار اڑا لی گئی یہ بڑے عجیب و غریب انداز دجل مکر اور فرید سے اصل دین کو چھپایا جارا ہے نئے نگلیات کو مسلح کیا جائے محل استشاد اس میں آگیا کہ وہ اے آدم تیری اولاد میں سے وہ آخری لبی ہے اس کے درمیان کچھ راض ہے دل تاپ حدیث کے کچھ راض بھی آرد کا رب جو ذہن میں رکھ اس کی مربی جو ضبط تحریر میں لائے اس کی مربی آدم علیہ السلام یہ خلاصہ آپ سننے پھر اپنی مربی لکھتے رہے جو میں اس کا بولوں پھر بھی آپ لکھا جیسے آپ کی مربی آدم علیہ السلام کو رب نے روکا تھا اس درخت کے قریب نہ پھر آپ اس درخت کے قریب گئے اور استعمال کیا اس پھر رب کریم میں آدم علیہ السلام کے دل کی صفائی قرآن میں پیش ولن مجد لہو عزم ہم نے آدم کے دل کو اوٹ اڑھ کے دیکھا آدم کے دل کے کسی گوشے میں ارابع نہیں تھا کہ شجرہ مملوع کے پاس آئیں وہ تو بالکل رکھ ہوئے تھے ہم نے روک دیا وہ رکھ ہوئے تھے پھر ہمیں قادر غالب زبر دست ان کے علاقے کے بغیر ان کو چھٹ گئے مملوع کے قریب لائے اور انہیں آکھ اللہ یا کھلو کچھ استعمال کر لیا اب اس کے بعد ہم روٹ گئے روکا بھی خود وہ روک بھی گئے پھر زبر دستی کھلایا زبر دستی کھلانے کے بعد پھر یہ دیکھا کہ میرے اوپر کچھ کہتے ہیں یا اپنے ذمہ لگاتے ہیں اگر کہ ان کا قصور بھی نہیں تا کامیابی کا راد اس میں ہے غلطی ہو یا نہ ہو آقا کے سامنے اعتراف کر لے اس میں غیر غلب سے بات جاتا ہے والکمار رحمت کا حق دار بن اگر کسی نبی کے بارے صغیرہ قبیرہ قناہ کا تصور ہو تو قرآن کی آیات کے خلاف ہے انبیاء کی اسمت نصوص قرآن سے ثابت ہے سوال سب کے سب سوال ہیں کوئی فاسد فاجر صغیرہ قبیرہ کا مرت قد میں تمام بیاء کے بارے فرمایا یوسار اون فی الخیرات نیکی کے کام میں سارے نبی جلدی کرتے ہیں سورہ پرشیدہ بھی سے نیک کام کرتے ہیں استفیلا ہم ہم نے چن چن کے نبی بنایا اگر کسی نبی میں کوئی گناہ کی خامی ہے تو رب کے چننے میں فرقائے تھا اگر آپ سے کوئی کہتے نام ایک کلو سید چن چن کے لاؤ بہترین اور آپ وہ لے آئیں کوئی کہے اس سید میں عیب ہے نقص ہے تو تو باتوں میں ایک بات ہوگی یا چننے والے کو پتہ نہیں کہ خرہ سید یا کھوٹا یا وہ بھی علم ہے اس ہی اس نے غلط چنا اس کے علم نہیں تھا یا علم تو ہے اس خرہ کھوٹے سید کا مدد وہ مخالفت کر رہا ہے کہنے والا کہتا ہے خرہ سے اولاد دو وہ خوٹا سے اولاد دیتا ہے تو مخالف ہوگا تو اللہ تعالی بے علم بھی نہیں اور انبیاء کا مخالف بھی نہیں تو اللہ نے چن چن کے منائے راب کے منتخب چیز میں حیر نہیں ہو سکتا ہم انتخاب کریں اوپر کو دیکھیں گے اندر کو نہیں دیکھیں گے خوز اندر سے غلط نکلے لیکن رب کا محید ہے وہ جو بناتا ہے چن چن کے بناتا ہے اور رب کے چنے ہوئے میں عیب اگر ہو تو چننے والے کی طرف عیب لو فیدہ اللہ بھی سبحان ہے ہر عیب سے پاک ہے اور انبیاء بھی ہر خلقی سے پاک قرآن کریم کے اندر کو کوئی ایسے الفاظ یاد فرماتا ہے جو وہ مالک ہے اس کے مملوک ہے مالک کو حق ہے کہ غلام کو جس لفظ سے یاد کرے کر سکتا ہے یا غلام از خود اعتراف کرتے ہوئے اپنے ذمہ کوئی قصور لگا ہے چلوا کے نہیں ہوتا تو وہ بھی اللہ کے بندے ہونے معروضات پیش کرتے ہیں ہم نے ظلم کیا ہے جو ظلم کرے وہ گناہ گار ہوتا ہے اگر آپ کے امتی گناہ کر کے اپنے ظلم کر بیٹھیں بخش نوانا چاہیں تو ارز آپ پہ پاس آئیں ارز سفارش کر دیں اور بخش بھی مانگیں اللہ کو طباب و رحیم پائیں جو گناہ گار ہے وہ ظالم ہے اور انبیاء گناہ گار نہیں آپ اگر کسی نبی کو ظالم کہیں گے تو پکتے کافر ہو جائیں آدم علیہ السلام کہیں ربنا ظلم نہ کوئی فتوہ ان پہ نہیں لگے لہذا مالک کو حق ہے مملو کو جس انداز یاد کرے وہ کر سکتا ہے غلام اپنے آقا کے سامنے توازو کرے کر سکتا ہے ہم غلاموں کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ ہی لفظ ان کے حق میں استعمال کرے ان کی اسمت کے خلاف امام عبدالغنی نابلسی نے ایک خلاصہ ویان فرمایا عارف بھی ہیں کامل بھی ہیں ظاہر و باطن کے جامع بھی ہیں اور علامہ شامی کے اتنا محتمد ہیں کہ رد المحتار کے اندر زگاہ دار امام شامی امام نابلسی استفادہ کر کے دل محتار کے آنشے پہ ان کے فولی ذات جواہر پارے بکھیرتے رہتے ہیں امام اللابلسی سے فرمایا قرآن پاک کی کچھ آجات محکمات ہیں کچھ متشادیات ہیں جیسا کہ تقسیم خود قرآن کے اندر آل امران کے اندر موجود ہیں تو محکمات کے مطابق تو اعتقاد بھی رکھنا ہوگا عمل کرنا ہوگا اور متشابعات کے وارے میں آپ اللہ کوش آجی نہ کریں جن کے دل تیرے ہیں وہ متشابعات کے پیچھے چلتے ہیں آگے فرمایا کہ آیات اللہ تعالی کے حق میں بھی قرآن میں ہیں اور متشابعات والے آیات انبیاء کے بارے میں بھی ہیں نہ یہ آیات جن سے اسمت کے خلاف کجوام گذرتا ہے یہ سب کی سب آیات آیات متشابعات میں ہیں ان کتاب داری کرنا اسی کا کمجز کا دل پہ رہو یہ اجمالی بات آز کر تین سو سا آدم علیہ السلام روتے رہے اپنے ذمہ قصور لگا رب نے دل کی صفائی بیان کر دی تھی ان کے رازہ نہیں تھا اور شرم و حیاء کے مارے جب دنی پیادے آسمان کی طرف نگر اچھا کے نہیں دیکھتے تھے تین سو سال تک آنسو باہتے رہے بخشش مانتے رہے اللہ کریم بولتا ہی ان سے کلام نہیں فرماتا تین سو سال ایک نبی کے آنسو بہے ہم دیدہ دانستہ گناہ کرتے ہیں جان بوجھ کے قدائر اور سہائر پہ اسرار کرتے ہیں نظامت کے آنسو نہیں بہتے روزو کے معافی نہیں مانتے ان کے دل کا ارادہ بھی نہیں تھا دادا کتنا بڑا نیک تھا پتنے ہم اولاد کو کیا ہو گیا کتنا ہمارے میدان میدان عرفات جب علیہ رحمت پہ 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 تو یہ آدم علیہ السلام نے عرض کی بارگاہ الہی میں فَتَلَقْقَ آدم میں ربی ہی کلمات اللہ اپنا آدم علیہ السلام سے حاصل کیے کلمات ایک رب منہ ظلم نہ وہ آیت بھی اور اخت محمد نے محمد کریم کا سب کا بار سب یہ تلقی تھی اللہ کی طرف سے آدم علیہ السلام کے دل پہ جب یہ وہاں دعا کی جب علیہ رحمت میدان الفات نے محبوب کا نام آیا محبود کے سامنے محبوب کا نام جب آیا محبود کے سامنے جو تین سو سال سے آدم علیہ السلام سے بات نہیں فرما رہا تھا محبوب کا نام سن کے پوچھا یا آدم ہو کیفہ رفت محمد اب ایک نبی ہے اس کے آنسوں ہیں ان آنسوں کی قدر و قیمت اپنی جگہ نبی کے آنسوں ہیں لیکن حضور کے نام کی قدر و قیمت اپنی جگہ ایک نبی کے آنسوں ہیں خدا کے خوف میں رو رہے ہیں اللہ سے شفار کر رہے ہیں یہ گناہ گار کے آنسوں نہیں اب البشر کے جگہ لنبی آنسوں ہیں اور تین سال سال کے اس پر لنے بات نہیں کی جب محبوب کا نام سامنے آیا تو بات کرنی شروع کر ربی اس یا خود اندر نہ لگا ہے کہ خوف خدا میں بینے والے آنسوں کہاں پزارت پاک مصطفیٰ کے نام کا فصیل اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا آدم کیفہ رکھتا محمد آئے آدم تجھے محمد کریم کا پتہ کس طرح چلا کہ اللہ تعالیٰ کو علم نہیں تھا کہ آدم علی اسلام کا میرے نبی کی محرفت کیسے اس لئے پوچھ رہے اللہ تعالیٰ بے خبر تھا اللہ تعالیٰ جانتا نہیں تھا میرے تمہارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مباقے پہ غلاموں سے پوچھا جبریل سے پوچھا علی نبی نظام تو لوگ کہتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں علم رسول کے منکر یہ کو نبی کو پتا ہوتا تو پوچھ دیکھ کبھی شدیق سے پوچھ رہے کبھی فاروق سے پوچھ رہے کبھی عثمان علی سے پوچھ رہے کبھی حضرت جبریل سے پوچھ رہے پتا چلا نبی بے علم تھے اس لئے پوچھتے تھے نبی کے سواد کو کچھ لوگ کور باطن علم نبی کے منکر آیات و آحادیث کے منکر سوال نبی کو بے علمی کی دلیل بناتے ہیں اگر سوال بے علمی کی دلیل ہے یہ قطع تلالہ ہے بے علمی کیلئے سوال تو اللہ تعالی بھی پوچھ رہا ہے یا آدم ہو کیفہ رکھتا محمد اے آدم تجھے محمد قلیم کا پتہ کس طرح چلا اللہ نے پوچھا ماطل کا بے یمین کا یا موسی اے موسی قلیم تیرے دین ہاتھ میں کیا ہے حضور علیہ السلام ایک آیت پڑھ کے بار بار رو رہے تھے اللہ نے جبریل کو بیٹا کہا جبریل میری طرف سے میرے معبوب کی مجھ رب کی طرف سے سلام پڑھ کے پھر پوچھ اللہ پوچھ تا ہے لیم تب کی آپ کیوں رو رہے ہو یہ صحیح مسلم ارکر جبریل آئی اردی کہ اللہ تعالی یکر سلام اللہ آپ پہ سلام پڑھ تا ہے سلام پڑھ کے رب پوچھ تا ہے لیم تب کی آپ کیوں رو رہے ہو یہ بھی رب نے پوچھا کہ اللہ تعالی کو پتا نہیں تھا کہ حضور کیوں رو رہے ہیں ہمیں بھی پتا چل گئے سنداز ہیں حضور امت کی نجات کے لیے رو رہے تھے تو رب کو پتا نہیں تھا یہ بھی رب نے پوچھا حضی شریف میں آتا ہے اثر کے وقت فرشتے اللہ کی بار گانے جاتے ہیں پھر فجر کے وقت جاتے ہیں اللہ ملیقہ سے پوچھتا ہے میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا تھا میرے بندے دن کو کیا کرتے رہے رات کو کیا کرتے رہے اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کیا خود بے علم ہے ممتہن طالب مرفوعات کتنے ہیں ملصوبات کتنے ہیں کیا انتہان لینے والے کو پتہ نہیں کہ طالب سے پوچھ رہا ہے وہ طالب اگلا جواب دے حضرت آپ ممتہن ہیں خواق ممتہن ہیں آپ کو تو علم نہیں اگر علم ہوتا تو پوچھ تے کیوں تو وہ طالب احمق ہوگا جو ممتہن بات کرے حانکہ جان نے والے بھی پوچھا کرتے ہیں ایک دن مستاذ سبق پڑھاتا ہے دوسر دن پوچھتا ہے پھر شک کہ مستاذ جی کھل تو آپ پڑھا رہے تھے رات ہی میں بے علم جاہر ہو گئے کیا پوچھنا شروع کر دیا لہذا ہر پوچھنے والا بے علم نہیں ہوتا بعض سوال بے علم کے بنا پہ ہوتے ہیں لیکن ہر سائل بے علم نہیں ہوتا اذا احتمال باطل الاستطلال اب ایک احتمال پیدا ہو گیا تو اسے بے علم کی دلیل بنانا بالکل غلط ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے علم کلی کے لئے دلائم موجود ہیں آقا کے علم کلی من جیہت المخلوق کلی من جیہت الخالق جویی پہ نصوص قرابیہ موجود ہے لہذا حضور کا پوچھنا بھی علم کی دلیل نہیں ہے اللہ پر نے پوچھا اے آدم تجھے مصطفیٰ کی معرفت کیسے ہوئی تاکہ آدم اپنی زبان سے بیان کرے اور اس حدیث کو میرا نبی بیان کرے نبی سے فاروق آدم ریویت کرے اور میرے بندوں تک مسلمان تک نبی کی شان پہنچ تیرے پوچھنے میں ناز کھل جاتے ہیں تجھے کس طرح پتا چلا آدم علیہ اسلام نے عرض کی کہ جب تُو نے مجھے پیدا کیا وَنَفَخْتَ فِيَا مِنْ رُوحِ اپنی روح مجمِ فُوکی مِنْ رُوحِ مِنْ مِنْ اللَّهِ نُور مِنْ اللَّهِ نُور مِنْ نُورِ یا جَبْرِ النَّخَلَقَ قَبْرَشَ نُورَ نَبِيَ کا مِنْ نُورِ مِنْ نُورِ مِنْ اللَّهِ نُور اللہ کی تجدی ہوگی اگر وہ ساؤ تھا تو نینابے فیصد رہا ایک حسائی در آگیا اللہ تجدی سے پاک ہے ترکیب سے پاک ہے مِنْ ابتدائیہ ہے تبیہ یا نہیں ہے اگر حدیث پہ تراؤ ہوتا ہے یا مِنْ تو قرآن میں موجود ہے پھر حدیث کا بھی انکار کر دو قرآن کا بھی انکار کر دو مِنْ اللَّهِ نُور یا بھی مِنْ ہے مِنْ رُوحِ کا آدم ازگر ہے یا اللہ مِنْ رُوحِ کا تُو نے اپنے روح سہ مجھ میں روح پھونکی تو اللہ کی کتنا روح اس میں آگئی جہاں بھی تو مِنْ ہے جہاں اور محامل بیان کیے جائیں گے تو مِنْ اللَّهِ نُورُ والی حدیث تو بھی اسی سے محمول کر لینا چاہیے یہ علم اور تحقیق کی بات ہوئی چاہیے جاہلانہ اعتراض مناسب نہیں یا تُو نے مجھ میں اپنی روح پھونکی اور روح کا کرنٹ جسم میں آیا آنکھ میں آیا تو میں نے آنکھ کا دریچہ کھولا تو میں نے الویات کو دیکھا تو عرش کے پائے پہ لکھا تھا لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ اب یہ روح آئی جس میں آنکھ میں حیات آئی آنکھ کا دریچہ کھولا حضرت آدم نے پڑھنا شروع کر دیا کسی کالج میں نہیں گئے کسی استاد کے سامنے بھٹنے نہیں چکے بس روح آئی آنکھ کھولی پڑھنا شروع کر دیا آنکھ کھولی پڑھنا شروع کر دیا یہ حدیث صحیح میں آپ کے سامنے لکھوائی دیئے آپ اندازہ کریں جو حضور کے نام کا واسطہ دے رہے ہیں وہ تو پیدا ہوتے ہی پڑھنا شروع کر دیا اور آمنہ کے لئے چالیس سال تک بے خبر نبی امی ضرور ہے ام کے معنی ماں والے اصل والے نبی امی کتابی ام القتب مکہ بھی ام القرآن آب امی کتابی ام القتب مکہ بھی ام القرآن شہر بھی اصل کتاب بھی تمام کتاب بھی اصل آمنہ کے لال بھی تمام کائنات کے لئے اصل ہے یہ ہے معنی باقیرہ کیسے امہ کے پیر سے پیدا ہو اس کو آن پڑھ کہنا غلط ہے حسن نبی کے آن اس لئے کسی کالک کے پڑھے ہوئے کو آپ آن پڑھنی کیا سکتے کسی دعولوں کے سارے شدہ ہو آپ آن پڑھنی کا پسکتے جس کو کوئی مولانا بچھر پڑھائیں اس کو آن پڑھنی کہ سکتے اور جن کو اللہ پڑھائے ان کو آن پڑھے ہو ان پڑھے لکھے علماء کو طلباء کو اس سار پڑھاتے ہیں آمنہ کے لال کو رب نے پڑھا رحمان و علم القرآن تو اس سار وں کا پڑھا ہوا آن پڑھنی ہوتا تو رحمان کا پڑھا ہوا بھی آن پڑھ سے نہیں کہہ دیکھتے ہے اثر والے رب نے پڑھا دیا ہے تو آدم علیہ السلام کی نظر کو بھی دیکھیں پڑھائی کو بھی دیکھیں آن کھولی پڑھنی شروع کر دیا جب تم اور ہم پیدا ہوئے تھے تو جب پیدا ہوئے سے چیخ نکالی تھی تو ہم نے جنگ کی سرخی پڑی تھی یا نوائ وقت یا رشت زیوار یا اخبار جہاں کچھ پڑھاتا ہم نے اپنی قابلیت بھی دیکھیں نبوت کی عظمت بھی دیکھیں جب یہ میں نے پڑھنا شروع کر دیا اس سے میں اجتہاد کیا کیاس کیا یہ ہنفیت کے لئے داد آدم سرپرست نہیں کر جب اللہ تعالی کے نام کے ساتھ یا اللہ تیرے نام کے ساتھ محمد کریم کو لکھا دیکھا اس سے میں نے استنباد کیا قیاس کیا اجتہاد کیا تاکہ مجھ تہرین کے لئے قیاس کے لئے فقہ آناف کے لئے میں دادہ دین کی بنیاد رکھ جاؤں اور نبی اس کے آنے بیان کریں گے اس سے اجتہاد کیا کہ یہ بھی میرے علم میں تھا پیدا ہوتے ہی نبی بھی بہت ہوں گے رسول بھی بہت ہوں گے مگر کسی اور رسول کے نام کو تُو نے اپنے نام کے ساتھ ملا کے نہیں لکھا فقط محمد صلی اللہ کا نام لکھا اس سے میں نے اندازہ لگا قیاس کیا اجتہاد کیا اِنَّا ہُو اللہ حب الخلق الیق وہ ساری مخلوق سے تجھے زیادہ محبوب ہے یہ قیاس کی مجھے عطا دینے جا لی اور یہ میں نے استمباد کیا تو ساری مخلوق زیادہ محبوب ہے تجھے اللہ نے فرمایا صدق تجاد تیرا کیا صحیح ہے تیرا اتحاد صحیح ہے تیرا استمباد صحیح ہے تو نے صد کہا وہ اب خلق اب خلق میں کیا ہے انبیاء بھی ہیں رسول بھی ہیں اولیاء بھی ہیں ملیک بھی ہیں رسول ملیک بھی ہیں تقدیر کا دفتر ہے یہ سارے مخلوق ہیں اچھاس بھی مخلوق ہیں زراد بھی مخلوق ہیں اور زراد کے اعمال بھی مخلوق ہیں خالق اکم وما تعملون قرآن بعد اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا تمہارے اعمال کو بھی پیدا کیا تو ہماری زراد بھی مخلوق ہیں اعمال بھی مخلوق ہیں نبی کا عمل بھی مخلوق ہے رسول کا روضہ بھی مخلوق ہے حاجی کا حج بھی مخلوق ہے خوف خدا آنسو نکال بھی مخلوق ہے تو تمام انبیاء تمام رسول اور ان کے آمال صالح اور ان کے آمال جو مخلوق ہیں ان سب سے آمنہ کے لال اللہ کو جاد محبوب ہے کسی نبی رسول کی نماؤ اس کا ذکر کرنا روضہ حج و زکا سارے انبیاء رسول کا وہ محبوبیت کا مقام نہیں جو میرے نبی کی محبوبیت کا مقام ہے ساری مخلوق سے جاد محبوب ہے اعمال سے بھی اشخاص سے بھی تو تو نے پیارے محبوب کے نام کا واسطہ دیا قد غفرت اللہ کا میں نے تجھے بڑھ یہ تین دیویتیں قبرانی کی بے حقیقی حاکم الحدیث دس لاکھ آلیس کے حافظ کی رواجت یہاں ختم ہو گئے مستدرک میں استدرات کیا گیا ہے جو حدیثیں بخاری مسلم کے شرائط پہ تھیں وہ درد نہ کر سکے امام حاکم نے استدرات کر کے چار جلدوں کے اندر مستدرک میں وہ اسے یہ نیش جمع کر اگر تضاب بہت بہت میں بعض حدیث پہ اعتراض بھی کیا ہے لیکن اصل میں سیاہ سکتہ نہیں سیاہ تسر ہیں نو حدیث کی کتاب سئی ہیں چھ میں تو چار سئی نہیں ہیں صرف سئی ہیں باقی جو ہیں نو وہ سب کی سب سئی ہیں مخاری مسلم حاکم بھی ان میں شامل ہے اس کی رویت ہے کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں لولاق والی حدیث بے بنیاد ہیں حالان کہ مثلا صحیح حدیث ہے اے آدم اگر وہ نہ ہوتے نہ سجدی پیدا نہ کرتا تو لولاق والی حدیث بھی صحیح حدیث ثابت ہے تو رویت ہے محدث مشدد ابن جو محدث مشدد غوث پاک سے ٹکا لینے والا تلویز ابلیس لکھنے والا محدث مشدد جوزی نے اس حدیث اگلہ ٹکڑا بھی بیعت کیا ہے اے آدم تو نے سب سے زیادہ پیار محبوب کے نام کا واسطہ دیا بخش اپنی طلب کی قیامت تک ساری اولاد کی بخش مانتا تو سب کو بخش دیتا ایک وسیلہ کتنا بڑا اتنا آدم نام پیش کیا اتنا سب سے اہب نام پیش کیا اہب الخلق کا وسیلہ دیا اپنی بخش پیش کی سب کو بخش باتا قیامت تک ساری اولاد تمہ بخش دیتا اچھا چلو تُو نے تو بخش نہیں کی میدان تو عرفات ہے جہاں میرے معبوب کے نام کا واسطہ پیش ہوا تیرا کام بڑا تیری اولاد میں سے جو مسلمان بھی ارام مان کے نو دل حج کو اسی میدان عرفات میں آ جائے گا کیونکہ جگہ تو وہی ہے جہاں پہلے کریار ہیں ان کو بھی بخش آج تک بھی حضور کے نام کا صدقہ بخش کی خیرات کر دی اور قیامت تک بخش کی خیرات چلتی رہے گی یہ اور کچھ کی اضافے تھے وہ میں نے فرائد فرائد عرض کر دی محل استشار وہی ہے کہ ہوا آخر الانبیاء من ذری یاد کا تیری اولاد میں وہ آخری نبی ہے یہ نمبر ایک دوسر نمبر کی عریف ابو نعیم ایک محدث کا نام ہے ابو نعیم حضرت ابو حریرہ ربی اللہ تعالی سے رابی رسول اللہ صلی اللہ تعالی تولات اتری اسے پڑھا تو اس میں اس امت کا ذکر پایا عرض کی اے رب میرے میں ان الواح میں الواح جمع لاؤ دیا میں ان الواح میں ایک امت پاتا ہوں کہ وہ زمانے میں سب سے پچھلی سب سے پچھلی اور مرتبے میں سب سے اگلی تو کیا یہ میری امت ہے فرمایا یہ امت احمد صلی اللہ کی ہے اس نے یہ موسی اللہ کو اطلاع دی گئی کہ یہ امت محمدیہ تنام امتوں سے آخری امت ہے اس لیے کہ آخر لنبیہ لنبیہ کے لنبیہ ہوا ہوا یہ احادی سے قدسیہ یہ بھی رب کا فرما آدم محمدیہ صلی اللہ نے کہا تیری اولاد جو آخری نبیہ موسی اللہ سے بھی فرما آخر نبیہ کے آخر امت ہے ابن اساکر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ شیع راوی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ تعالی نہیں آدم علیہ صلی اللہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا انہیں ان کے بیٹوں پر مطلع فرمایا وہ ان میں ایک دوسرے پر فضیلتیں دکھائے گئے تو ان سب کے آخر میں بلند و روشن نور دیکھا وآلہ ہی یہ قوم ہے فرمایا یہ تیرا بیٹا احمد ہے یہی اول ہے اور یہی آخر ہے اور یہی سب سے پہلا شفی اور یہی سب سے پہلا مشفع بنایا گیا سب سے دلائل النبوہ لأبي نعام طبع بیروس جلد ایک صفحہ چودہ یہاں بھی اللہ تعالی کی طرف سے یہی اعلان ہوا اے آدم یہ سب سے اول ہیں تیرے بیٹے اور سب سے آخری نبی ہے آخر نیر بطری کے ابی زبیر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے راوی فرمایا آدم علیہ السلام دونوں شام کے ویسٹ میں کلم قدرت سے لکھا ہوا ہے محمد الرسول اللہ خاتم النبیین مختصر تاریخ دمشق مختصر لیبنی عصار کرت مطبوہ بیروت جلد دو صفحہ ایک سو سائن تیس یہ آپ کی صفت خاتم النبیین قدرت کے حال سے آدم علیہ السلام کی وشت بھی لکھ لکھ محمد کریم اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں ابن ابی شہبہ مصنف میں بطریق مصنف بن صعب حضرت قاب احبار سیرا وی کہ سب سے پہلے جو دروازہ جنت تیس زنجیر پر ہاتھ رکھے گا پس اس کے لئے دروازہ کھولا جائے گا وہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ و سلم ہیں پھر طورات مقدس کی آجت پڑھی نحن آخرون آخرون یعنی مطبے میں یعنی مطبے میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اول ہے اور زمانے میں آخر ہے جب زمانے میں آخر ہے تو نبی آخر زمان ہے کہ ان کی آخر امت ہے مصنف ابن ابی شہبہ مطبوع ادارت القرآن کراچی جیمد گیارا شفت چاہ سوٹ جاندیش اور حدیش ابن سام آمیر شوی شراوی سیدنا سیدنا ابراہیم آمیر شوی آمیر شوی آمیر شوی اللہ آمیر شوی آمیر شوی بے شک بے شک تیری اولاد میں قبائل در قبائل ہوں گے یہاں کہ نبی امیر خاتم الانبیاء جلوہ فرما ہوں گے طبقات قبرا یہاں تک نبی امیر خاتم الانبیاء جلوہ فرما ہوں گے طبقات قبرا لئے ابن ساد طبع بیروض جلد ایک صفحہ ایک سترس محمد بن قاب کردی سراوی محمد بن قاب قاب لا عزو اجاب قاب لا عزو یا کردی سراوی اللہ عزو و جل نے یعقوب علیہ صلی اللہ و اسلام کو وحی بھیجی میں تیری اولاد سے سلاتین و انبیاء بھیجتا رہوں گا یہاں تک کہ ارسال فرماؤں اس حرم محترم والے نبی کو اس حرم محترم والے نبی کو جس کی امت بیت المقدس جس کی امت بیت المقدس کی بلند تعمیر بنائے گی اور وہ آخر الانبیاء ہوں گے اور ان کا نام احمد ہوگا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ سلام تبقا تک وبرائے انسان جلدیک تضائف سکرے سکرے حضرت قشقیہ قشقیہ عشقیہ عشقیہ اور احمد مجدبہ ابن ابی حاتم وحب منبخ شیر آلی اللہ عز و جل نے عشقیہ علیہ السلام پر وحی بھیجی میں نبی امی کو بھیجنے والا ہوں اس کے سبب بہر کان اور غافر دل اور انگھی آنکھیں کھول دوں گا اس کی پیدائش مدکے میں ہے اور ہجرتگاہ مدینہ اور اس کا تختگاہ ملک شان میں ضرور اس کی امت کو سب امتوں سے جو لوگوں کے لئے جو لوگوں کے لئے ظاہر کی گئیں بہتر و افضل کروں گا میں ان کی کتاب پر میں ان کی کتاب پر کتابوں کو ختم فرماؤں گا میں ان کی کتاب پر کتابوں کو ختم فرماؤں گا اور ان کی شریعت پر اور ان کی شریعت پر شریعتوں کو اور ان کے دین پر سب دینوں کو تمام کروں گا خصائص قبرہ و حوالہ ابن ابی خاتم و ابو نعیم جلد ایک صفحہ تیس اور چونتیس اور حدیث حدیثوں کے نمبر آپ لکھیں جانا ابن عساقر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سیر آوی نبی کریم صل اللہ تعالیٰ وآلہ وسلم نے فرمایا اگلی کتابوں میں اگلی کتابوں میں میرے یہ نام تھے احمد اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا محمد صلی اللہ زیادہ سے زیادہ تعریف کیا ہوا ماری کفر و شر کو مٹانے والا مقفی مقفی سب پیغمبروں سے ایچے تشریف لانے والا نبی الملاحم جہادوں کے پیغمبر ہم اتایا ہم اتایا حرم الہی کے ہمیتی فار قلیتا فار قلیتا حق کو باطل سے جدا کرنے والا ماز 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 ستھرا پاکی دا ستھرا پاکی دا مکتبوہ مصر محمد ماہی کو فرشر کے مٹانے والا اس نام سے بھی بہت سے باطل نظریات کا رد ہو رہا ہے جیسے لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ان سب کا رد ہو رہا ہے جو حضور کی طرف کسی عیب کی نسبت کرتے ہیں یا تھے کسی عیب کی نسبت کرتے تھے یا کسی عیب کی نسبت کرتے ہیں کہ اس میں محمد سب کا دفاع کرنا ہے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کفار کہتے ہیں مشرقین مکہ کہتے ہیں محمد میں یہ عیب ہے محمد کی علم اختیار میں یہ کمی ہے محمد میں یہ کمی ہے یہ عیب ہے آقا نے فرمایا کتنا جاہل ہیں مجھے ادھر مجھے محمد کہتے ہیں کہ تعریف عیب کی نہیں ہوتی حسن جمال و کمال کی ہوتی ہے جب میرا نام ہی محمد ہے تو تعریف عیب کی جنہوں کی ہوتی جمال جمال کمال کی ہوتی ہے محمد مانتے ہیں پھر عیب کی نسبت کرتے ہیں میرا نام جن کی زبان پہ جاری ہے ان کے ہر اطراب کا جواب دے کفا تک یہ بات پہنچی کہ ہم عربی دانے بات تو کھری ہیں ادھر محمد پھر آئے یہ تو موت عزا چیز جمال ہوتی پھر انہیں کہ مضمم میں یہ ہے مضمم میں یہ مضممت بیان کی میں آئے صحابہ کا دل داز و غم کی ہوئے انہیں اب تو یہ بکتے ہیں مضمم میں جو مضمم ہوگا ہوگا میں تو محمد ہوں تو اللہ نے میرا نام ہی ایسا رکھا ہر موزی کا اطرال مجھ سے دفعہ ہو رہا ہے میرا نام خود میرے عزت کا موزی لفظ محمد سے موزی کی جر کٹ اور لفظ ماہی کفر و شر کو مٹانے والا جو حضور کو بھی اختیار مانتے ہیں ان کی جڑ بھی کٹ گئے آپ کفر و شر کو مٹانے والے ہیں مکفی کے اندر مسلمہ قضاء اسود انسی ابن ابن نجدی قاسم نانوتوی مردہ قادیانی سب کی جڑ کٹ گئے آپ نے فرمایا میں مکفی ہوں میں آخر اللہ میں مکفی ہوں مین قاف سے یہ اس نام کا تجمہ ہے آخر میں آنے والے آخر اللہ لیا تو یہ آسمان کتب میں میرے نام موجود ہے نبی خردون پڑھا تاریخ غیر غیر عربی کا لفظ ہے بارے میں تو آیت تطہیر نازل ہوئی وہ اتنا پاک ہیں اتنا ان کا ظاہر باطن پاک ہے کہ وہ بحالت جنب و ماہان آردہ یا ولادت بچے کے بار سیدہ پاک مسجد میں رہ سکتی تھی ان کی کوئی نماز بھی قدا نہیں ہوئی اس لئے کہ وہ ظاہر باطن ان کا پاک آیت تطہیر بھی اسی لفظ مال مال کی تحیر کر رہی ہے اتنا پاک ہے کہ نیم میں بھی بودو نہیں ٹوٹتا نیم میں بھی حق لاحق نہیں ہوتا بڑی پاک فقط پاک نہیں پاک کرنے والے بھی ہیں و یو ذکی ہیں